اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتی ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم آپ کو آپ کے اپنے چینل حکیم حاضق پہ تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام تر نیک حاجات کو پورا فرمائے آمین سم آمین آپ سے امید ہے کہ آپ نے اب تک ہمارا چینل حکیم حاضق کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی کر لیں ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لال رنگ کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو ہر نئے آنے والا عمل ہر نیا وظیفہ بہ آسانے آپ کو ملے آج آپ کے لیے محبت کا آگ والا تیز ترین عمل لے کے آیا ہوں محبت کے حوالے سے یہ تعویز بہت ہی زبردست ہے اور تیز اثر دار ہے اتنا تیز ہے کہ چاہے آپ کا محبوب آپ کے پاس ہو یا غیر ملک میں ہو وہیں اس پہ اثر کرے گا اس کا دل و دماغ آپ کی طرف ہوگا وہ جہاں بھی ہوگا بس آپ ہی اس کے ذہن میں رہو گے اس عمل کا اثر آپ کو حیران کر دے گا یہ اس عمل کو اس تعویز کو آپ نے جمعہ المبارک کے دن بنانا ہے تعویز آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہے آپ نے اسی طرح ایک نقش بنا لینا ہے اس نقش کو محبت کا واو والا عمل بھی کہتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ نے ایک ڈبا نمہ بنا لینا ہے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پھر آپ نے اوپر انیس بار واو لکھنا ہے اور درمیان میں آپ نے ترتیب سے نام لکھنے ہیں یہ لکھ لینا یہ ان کے جگہ آپ نے نام لکھنے ہیں اور نیچے آپ نے پھر انیس بار واو ڈال دینی ہے نام کی ترتیب بھی آپ کو بتا دوں آپ سمجھ لیں الہب فلان بن فلان کی جگہ آپ نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے پھر الہب فلان کی جگہ آپ نے اپنے محبوب اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے یہ دھیان سے دکھنا ہے تاکہ کہیں غلطی نہ ہو نقش مکمل بنا لینے کے بعد آپ نے نقش پر اس تاویز پر تھوڑی سی شکر یا چینی ڈال کر اس کو فولڈ کر لینا ہے یعنی تاویز رما بنا لینا ہے لپیٹ لینا ہے فولڈ کر لینے کے بعد ہمارا لکھنے والا کام مکمل ہوا اب ہم نے اس نقش کو گرمی پہنچانی ہے یعنی آگ کا سیکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس آگ والا چولہ ہے یعنی لکڑیوں والا چولہ ہے تو آپ نے چولے کے قریب اس نقش کو دبا دینا ہے دفن کر دینا ہے چولے کے اتنا قریب ہو کہ بس اس تک آگ کی گرمائش پہنچ سکے جل نہ جائے اگر آپ کے پاس لکڑیوں والا چولہ نہیں ہے تو آپ نے اس نقش کو بلب کے اوپر رکھ دینا ہے بلب جلے گا تو اس کو گرمائش ملتی رہے گی تاویز کو لازمی نہیں کہ بلب چوبیس گھنٹے جلے بس دن میں کم سے کم دو گھنٹے گرمائش چاہیے ہوگی اور دو گھنٹے رات کے وقت کم سے کم تین دن تک گرمائش دینی ہے یقین جانئے نقش کو گرمائش دینا ہیٹ دینا آپ کا کام ہے اس کو گرمائش ملے گی ادھر آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی محبت تھاٹھیں مارنے لگے گی اور آپ کو بھولنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ ایسا نہیں کر پائے گا اس کے دل و دماغ میں بس آپ چھا جاؤ گے وہ سات سمندر پار بھی ہوگا تو بھی اس پہ اثر ہوگا انشاءاللہ عمل یہ نقش دھیان سے لکھنا ہے نام میں کوئی غلطی نہ ہو جس طرح بتایا گیا ہے ویسا لکھنا ہے اپنی طرف سے کوئی اس میں چینجنگ نہیں کرنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تین دن کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا دوستو ویڈیو ہماری اختتام کو پہنچی اگر ہماری بات ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب تو آپ نے کری ہی لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ